الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسخابہ و اہل بیتہ اجمعین اسلام اکفقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی سلامتیوں سے عزتوں سے مال فرمائے اور اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے اسماع الحسنہ پر مبنی یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے لیکن ایک بار عقیدت اور محبت اور مبدت کے ساتھ بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش فرمالیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کریم کے نام جن جو تعداد میں انگنت ہیں فضائل میں جو ہے بہت زیادہ ہیں جن کی فضیلت عظمت بہت زیادہ ہے مالک کریم صورت العراف میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہے اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں ان قریب ان عمالِ بد کی سزا انہیں دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں صورت العراف کے اندر فرمایا فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں اور صورت تاہا میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کے حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں صورت الحشر کے اندر فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے امن و امان دینے والا اور معزات کے ذریعے رسولوں کی تشدیق فرمانے والا ہے محافظ اور نہگبان ہے غلبہ اور عزت والا ہے زبردست عظمت والا ہے سلطنت و کبریائی والا ہے اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہی اللہ وہی اللہ ہے جو صورت عطا فرمانے والا ہے سب اچھے نام اسی کے ہیں اس کے لئے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ بڑی ہی عزت والا بڑی ہی حکمت والا ہے اور سورت الدہر میں تو اللہ کریم نے مزید کرم فرمایا فرمایا کہ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سیدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بکیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں اور سورت آلہ کے اندر ارشاد فرمایا بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی علودگیوں سے پاک ہو گیا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا کسرت اور پابندی سے نماز پڑھتا رہا میرے خیال میں اس کی فضیلت اور عظمت پر قرآن پاک کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے اور جب ہم حدیث شریف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے ہمیں یہ پات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننوے نام ہیں یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان بھی ہے مالک بھی ہے قدوس بھی ہے اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہر وقت مہربان ہے اسماع الحسنہ سے مشکلات کا حل اولیاء کاملین نکال لیا کرتے تھے بیماری سے شفاہ یابی ہو رزق کی فراوانی ہو عزت توقیر اور حافظے میں اضافہ اور شیطانی وسوسوں سے نجات چاہیے ہو مسیبتیں ہوں اسمانی ہوں یا زمینی ہوں ان تمام سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں یہ دنیا کی ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے موجود ہیں اگر آپ میں ہم انہیں آزمائیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی کرم فرما سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ ہمارے اوپر رحم اور کرم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے دو اللہ کریم کے نام یا مالکو یا قدوسو ان کا عمل ہم نے کرنا ہے اور یہ عمل تین دن لگتار کرنا ہے ٹھیک ہے یوں سمجھیں کہ بڑا ہی تاریخی یہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو ناموں پر مشتمل ہیں یہ پل بھر میں قسمت کو چمکا دیتا ہے اللہ کے ملائکہ بھی ایسے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس بندے پہ اپنا خاص کرم فرما اللہ ہی صاحب شوقت اور بزرگی والا ہے تو اول آخر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پڑھیں تین تین مرتبہ درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ یا مالکو اور تین سو تیرہ مرتبہ یا قدوسو یہ پہلے دن عمل کریں اور اپنی خاص آجت اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں پھر دوسرا دن آئے دوسرے دن پھر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں جب چاہے دن میں یا رات میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور یا مالکو تین سو تیرہ بار اور یا قدوسو تین سو تیرہ بار یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے لیے اپنی حجات کے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ عزوجل وہ مالک کریم کرم فرمائیں گے تیسرا دن پھر آئے گا تو آپ نے پھر اسی طرح یا مالکو تین سو تیرہ بار اور یا قدوسو تین سو تیرہ بار یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقاصد اور حجات کے لیے دعا کرنی ہے اللہ جللہ شانہو اپنا فضل فرمائے گا کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے مالکو مال فرمائیں گے اسماعہ حسنہ کو پڑھنا چاہیے یعنی اللہ کے جو نام ہے جو کتاب میں حدیث میں مذکور ہیں یہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ مالکو کریم ہمیں آسانیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے حاصدین محفوظ و معمون فرمائے دعاوں میں بھی یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر حاضر خدمتوں کے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ